سلام علیکم جی جیتو اللہ پا کے کرم شکر فضل کے ساتھ آج کے بلوگ کا آغاز کرتے ہیں دوستو میں امید کرتا ہوں میرے سب ہی بین بھئی خروافیت سے ہوں گے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے وزارش ہے اگر ابھی تک چینل کو سبکرائب نہیں کیا پلیز چینل کو سبکرائب کر کے ساتھ میں بیلے کنال پہ کر دیجئے گا تک کہ ہر سود خور مافیت کے خلاف جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے اور آپ سے ریکویسٹ پلیز ویڈیو کو ایک لائپ فرما دیجئے گا دوستو ویڈیو کو بینہ لیٹ کی آج ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں بہت امپورٹڈ سوالات ہیں اور بہت سی آج الحمدللہ چیزیں ہیں جو آپ سے شیرنگ کرنی ہے اور انشاءاللہ آپ ان چیزوں سے مستفیت ہوں گے دوستو آج سے چار پہنچ دن پہلے ویڈیوز کے نیچے بھائی کے کمنٹ آئے تھے کمنٹ بھائی نے لکھ لیئے تھے اپنے پاس لیکن سٹیپ وائی سبھی کو جواب ملتا جا ر ہے اگر آپ کے مند میں کوئی بھی سوال ہے آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں آپ کچھ بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں تفصیل سے آپ کمنٹ کریں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو جواب ضرور دیا جائے گا میرے پاس جی پہلا سوال ہے ساخل وی لوگز کے نام سے بھائی کی جی میل آئیڈیا ہے بھائی پوچھ رہے ہیں جی بھائی میری شادی یوکے ہوئی ہے میں لون لے چکا ہوں ایپ سے آپ کی باتیں سنی اس لیے میں لون واپس نہیں دیا سر میرے ویزے میں پرابلم تو نہیں آئے گی سپاؤز ویزا میں تو پیارے بھائی جان ویزا آپ کا بے شک وہ کوئی بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا ویزا جو لگاتی ہے وہ آپ کی امبیسی لگاتی ہے ان گندے انسانوں نے ان کتوں نے بہت سے لوگوں کو اس طریقے سے مائنڈی طور پر ٹارچر کی ہے بہت سے لوگوں سے اس طریقے سے حراس کر کے انہوں نے پیسے نکلوائے ہیں کہ آپ ائرپورٹ پہ جائیں گے جی آپ کو پکڑ لیا جائے گا آپ بلیک لسٹ ہوں گے آپ کا پاسپورٹ بلا گیا بلیک لس کر دیا جائے گا جبکہ ان کسی بھی چیز میں ریالٹی نہیں ہے یہ ٹوٹل اس کے اوپوزٹ ہے جو یہ بتاتے ہیں وہ حقیقت نہیں ہوتی جو نہیں بتاتے وہ حقیقت ہوتی ہے یہ میری بات کو آپ یاد رکھئے گا سینکڑ بات یہ ہے میرے دوستوں میرے بہنوں میرے بھائیوں آپ کو زندگی بر میں لون مافیا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بے شک آپ یوکے میں ہیں آپ سعودیہ ریبیاں میں ہیں آپ دبائی میں ہیں اینیون آپ کسی بھی کنٹری میں رہتے ہیں آپ پاکستان میں ہیں یا ابھی آپ جانے لگے ہیں آپ کو ڈرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں آپ بلکل بے فکر ہوکے اپنی تیاریاں مکمل کریں اور اللہ پاک آپ کو اپنی زمان میں رکھے بے فکر ہوکے آپ جائیں میں آپ کو یہاں پہ ایک شیرنگ کر دیتا ہوں سنی شاہ کے نام سے بھائی کی جی میل آئی ڈی تھی تو شاہ صاحب نے آئی سے ایک مہینہ پہلے تقریبا میری ویڈیوز کے نیچے کمنٹ کرتے تھے کہ منظر بھائی میرا سعودیہ کا ویزہ آ گیا تو میں نے لون لیا لیکن ان کو واپس نہیں دینا اب بھی پتہ نہیں ائرپورٹ پہ کیا بنے گا تو بھائی سے میری تفصیلی بات ہوئی میں نے بھائی کو گائیڈ کیا الحمدللہ بھائی باہر بیٹھے ہیں تقریباً ایک سے دو مہینہ ہو گیا اسی طریقے سے بھائی اپنی مجدوری کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں یعنی کہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی کو کسی بھی قسم کی پروبلم نہیں ہوئی نہ ہی ائرپورٹ پہ نہ ہی باہر جانے میں تو آپ کے مند میں اگر کوئی بھی ایسا سوال گونج رہا ہے کہ ہمیں پکڑ نہ لیا جائے ہمارا آئی ڈی کارڈ بلوک نہ کر دیا جائے یا ہمارا پاسپورٹ بلوک نہ کر دیا جائے میرے پیارے بہن بھائیو ایسا کوئی بھی سین نہیں ہے لون مافیا سے ڈر کے آپ نے ایسا ڈپریشن کبھی بھی نہیں لینا بلکل آپ نے مائنڈی طور پہ ذہنی طور پہ فریش رہنا ہے ری فریش رہنا ہے انشاءاللہ میرے مالک و مولا نے چاہا یہ نہ آج کچھ کر سکتے ہیں نہ ہی آنے والی زندگی میں کچھ کر سکتے ہیں بے فکر ہو کہ آپ جائ بہر جہاں پہ بھی آپ نے جانا ہے اللہ پاک آپ کو اپنے افضو مان میں رکھے دل لگا کے محنت کریں میرے پیارے بھائیزان درنے کی بلکل بھی آپ کو ضرور نہیں ہے مالا جی میرے پاس چھوٹا شاہ زین اینڈ شاہ زیب یہ بھائی کی جی میل آئی ڈی ہے بھائی پوچھ رہے ہیں جی بھائی اگر جی میل میں پہلے کوئی کونٹیکٹ سیو ہی نہ ہو تو کیا یہ موبائل میں سیو کونٹیکٹ ہے کر سکتے ہیں یعنی کہ بھائی کے بات کرنے کا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ جی میل میں جو کونٹیکٹ ہوتے ہیں جی میل میں کوئی کونٹیکٹ نہیں ہو جو ہم ڈوائیز کے اندر سیو کر لیتے ہیں تو وہ یہ ہیک کر سکتے ہیں یا نہیں تو میرے پیارے بھائی جن یہاں پہ جواب ہے بلکل بھی نہیں ہمیشہ جب بھی یہ ہیکنگ کرتے ہیں جب بھی یہ ایکسیس لیتے ہیں آپ کے موبائل کا ہمیشہ کے لیے یہ جی میل سے لیتے ہیں جب آپ کی جی میل کے اندر کوئی کونٹیکٹ سیو نہیں ہوں گے آپ کے ڈوائیز کے اندر سیو ہوں گے یہ آپ کا لون اپ کر دیں گے سو میں سے نائنٹی نائن پرسنٹ یہ ان لوگوں کا دوستو لون پاس کرتے ہیں اپلا یعنی کہ فوری طور پر ایکسپٹ کرتے ہیں کہ جن کی جی میل کے اندر فوٹوز پڑی ہوتی ہیں پکچرز پڑی ہوتی ہیں ویڈیوز پڑی ہوتی ہیں اور میسجز کافی ہوتی ہیں ٹرانزیکشن ہیسٹری کافی بنی ہوتی ہے اور کونٹیکٹ لیسٹ جی میل کے اندر سیو ہوتی ہے سو میں سے نانوے پرسنٹ یہ ان لوگوں کو لون اپرو کرتے ہیں ادروائز یہ لون ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو میرے پیارے بھائی جن یہ کبھی بھی جو آپ کی ڈوائس کے کونٹیکٹ ہوتے ہیں موبائل میں سیو ہوتے ہیں ان تک یہ نہیں پہنچ سکتے آٹومیٹکلی جب آپ اپنی ڈوائس کے کونٹیکٹ کا بیک اپ جی میل میں دے دیتے ہیں آپ کو بھی نہیں پتا ہوتا یا آٹو بیک اپ ہو جاتا ہے تو وہ جی میل کے اندر آٹومیٹکلی جب کونٹیکٹ چلے جاتے ہیں تو وہاں سے ان کو اٹھانے بھی ایزی ہوتے ہیں اور وہاں سے ہیکنگ بھی ایزی ہوتی ہے تو آپ کو جو میں پہلے بھی متدد ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ میرے بہن بھائیو آپ جسٹ جو میرے بہن بھائی یہ غلطی کر چکے ہیں کہ اپنی ریال جی میل ان کو ان گندے انسانوں کو دے چکے ہیں آپ لوگوں نے ڈرنا بالکل بھی نہیں ہے نہ ہی پریشانی والی کو بات ہے آپ سمپل سا کام کریں پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ اگر آپ کی جی میل کے اندر دو سو کنٹیکٹ ہے تو آپ کم ہو بیش تین سو کنٹیکٹ فیک سیو کریں اگر وان ہنڈرڈ ایک سو کنٹیکٹ ریال ہے تین سے چار سو آپ فیک یعنی سے جو ریال کنٹیکٹ ہے اس سے دو سے تین گنا زیادہ آپ فیک کنٹیکٹ سیو کریں جب آپ فیک کنٹیکٹ سیو کریں گے اپلیکیشن کو اور یہاں پہ میں یہ بھی بتا دوں آپ نے دڑا دڑنی دے اکثر اوقات جو میرے بہنوں بھئی کمنٹ کرتے ہیں ویڈیوز کا نیچے منظر بھئی ہمارا ڈیڈا رموم نہیں ہو پا رہا یا ہمارا ڈیڈا مکس نہیں ہوا ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پوری طرح سے ویڈیو واچ نہیں کرتے پوری ویڈیو دیکھتے نہیں ہے بس جہاں سے ان کو کوئی امپورٹر چیزیں ملتی ہیں شورٹ شورٹ سی وہ اٹھاتی ہیں اٹھا کے وہ جا کے اپنی ٹریک لگا لیتی ہیں کئیوں کے لاغے بھی جاتی ہے زیادہ کو نہیں لگتی کیونکہ انہیں ویڈیو پوری دیکھی نہیں ہوتی ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو سب سے پہلے جب آپ اپنی ریال جی میل ان کو دے بیٹھے ہیں اپنے ریال کنٹیکٹ دے بیٹھے ہیں اس کے بعد آپ نے اپلیکیشن کو اننسٹال کرنا ہے فیک کنٹیکٹ سیو کرنے سے پہلے اپلیکیشن کو اننسٹال کرنا ہے اس کے بعد گھنٹہ لگے آدھا گھنٹہ لگے آپ نے اچھے طریقے سے کنٹیکٹ اسی جی میل کے اندر موبائل ڈوائس میں نہیں کرنے جی میل کے اندر کرنے ہیں جی میل کے اندر آپ نے فیٹ کنٹیکٹ سیو کر کے دوبارہ اپلیکیشن کو لوگن کرنا ہے لوگن کر کے دو سے تین گھنٹے آپ نے اپلیکیشن کو موبائل میں رہنے دینا ہے یہاں پہ میرے بہن بھائیو میں جھوٹ آپ سے نہ کبھی بولوں گا نہ اللہ تعالیٰ کی ذات جھوٹھے بندے پہ ویسے غدا کی لانت ہوتی ہے تو میں ریالیٹی بتانے والا بندہ جھوٹ مجھ سے نہیں بولا جاتا آپ کے کنٹیکٹ سبھی میریج نہیں ہوں گے ختم نہیں ہوں گے یا پہ آپ کو یہ بینیفٹ ضرور ملے گا کہ جو آپ فیک کنٹیکٹ سیو کریں گے وہ بھی ان کے پاس چلے جائیں گے جو ریال ہوں گے وہ بھی ان کے پاس ہوں گے تو آپ کو بینیفٹ یہ ملے گا اگر ان کے پاس آپ کے سارے ریال کنٹیکٹ تو وہ آپ کے ریال پی کالز کریں گے اگر آپ ان کو فیک اکسیس بھی ساتھ میں دے دیں گے تو اگر ایک کال آپ کے ریال نمبر پہ جائے کہ دس کالے آپ کے فیک نمبروں پہ جائیں گے تو جب فیک نمبروں پہ کالیں جائیں گے ان کو آگے سے گالیاں پڑیں گی تو میں یہ چیز کی شوٹی دیتا ہوں گرنٹی دیتا ہوں کہ جب فیک نمبروں پہ کال جائے گی نا تو ان کو آگے سے گالیاں پڑیں گی گے آپ سے دور ہو جائیں گے جب آپ یہ ایسا کام نہیں کرتے اوہر وائز آپ ویڈیوز بھی واج کرتے رہتے ہیں سارا کام کرتے ہیں لیکن آپ یہ ٹرینگ نہیں لگاتے تو وہاں پہ آپ کو نقصان کا ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو کسارہ ہوتا ہے تو ان چیزوں پہ آپ نے عمل لازمی کرنا ہے عمل در عمل لازمی کرنا ہے اور آپ نے اپنی ایک فیک کونٹیکٹ لسٹ بنا کے جی میل میں ضرور سیف کر کے ان کو ایکسیس دینا ہے تیسرا سوال ہے میرے پاس ہے علیشہ سہوترا چرانوے پچاسی سسٹر کی جی میل آئی ڈیا ہے سسٹر پوچھ رہی ہے جی یاس میری فیملی نے بھی مجھے سپورٹ کیا میرے بتانے پر تو یہ کمنٹ پک کرنے کا میرا مقصد یہ تھا آپ لوگوں کو بتانے کا بھائی لوگ مطلب یہ تھا کہ یہ ایک سسٹر ہیں اور تین لڑکی ہیں انہوں نے حمد کا مظاہرہ کیا آپ نے گھر میں بتایا آج آپ ان کا کمنٹ پڑھ لیں ان کا میں کمنٹ اگر ضرور لگاؤں گا آپ نے کمنٹ پڑھ لیا ٹھیک ہے بے شک آپ اچھے طریقے سے چیک کریں پڑھ لیں کہ سسٹر نے کیا لکھا ہے اگر انہوں نے اپنی حمد خوصلے کا مظاہرہ کیا اپنی فیملی کو ریالیٹی بتا دی تو کیا ان کی فیملی نے ان کو جان سے تو نہیں مار دیا وہ سمجھ گئے اور انہوں نے سسٹر کا ساتھ بھی دیا اور یہ جو مافیاز کام کر رہا ہے ان سے جان چھڑوانے میں کافی جو حد تک ان کی فیملی میں فیملی نے ان کا ساتھ دیا اور ان کو اس جال سے باہر نکال لیا میرے پیارے بہن بھائیو آپ اپنی فیملی کو اپنی ریالیٹی ضرور بتائیں بے شک آپ نے لاکھر پہ لی ہے بے شک آپ نے دور پہ لی ہے اپلیکیشن سے آپ نے کسی سے بھی لیا ہے آپ کی فیملی میں کال جائے ایک کتے دے پتر کال کرن تے توڑی فیملی توڑی امیہ بڑ پتہ لگے تو انہوں نے کنہ دل ٹوٹے گا کہ ساڑھا اپنے ماں باپ کو اگاہ کریں ان کو اطلاع دیں کہ اس طریقے سے ہمارے ساتھ فراد ہو گیا اپنا گھر بھی بچائیں اپنی روزی بھی بچائیں اپنے بچوں کو بچائیں خدارہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے بے شک آپ دڑا دڑیں ان کو سود دیں میرے کونسا جیب سے پیسے نکل کے جا رہے ہیں لیکن میرے بہن بھئیوں مجھے تکلیف ہوتی ہے میں بھی مسلمان ہوں آپ بھی مسلمان ہیں ٹھیک ہے ایک مسلمان مسلمان کے ساتھ زیادتی ہوتے جو مسلمان ہیں وہ نہیں دیکھ سکتا اللہ کی قسم میرا دل خون کے انصور ہوتا ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں نا کہ میری بہنیں میری مائیں میرے بھائی اتنی مصیبت میں ہے اتنی پریشانی کی حالت میں ہے تو میرا بس نہیں جلتا نہیں تو ان کو بیسی میں ایسی کھڑے لائن لگاؤں نا ان کو لگ پتا جائے لون مافیہ اس کو لیکن میرے بیارے بہن بھائیوں خدارہ تھوڑا سا میرا ساتھ دیں تھوڑی سی حمت اپنے اندر پیدا کریں یہ جو میں آپ کو ایک دو ٹریکیں بتائیں یہ ٹریکیں لگائیں اور اپنی فیملی کو اگاہ کریں تاکہ جس کو بھی کہا رہا ہے آگے سے ان کتے کے بچوں کو گالیاں پڑھیں جب ان کو گالیاں پڑھیں گی نا تو میں گارنٹی سے دیتا ہوں کہ ہماری جان چھوڑ جائے گی سوالہ جی میرے پاس وجاخت علی 97 91 بھائی کی جی میل آئی ڈی ہے بھائی کا سب سے پہلے میں دل سے شکریہ دا کرتا ہوں بھائی بہت کمنٹ کرتے ہیں ہر ویڈیو کو واج کرتے ہیں تو پیارے بھائی آپ کا دل سے شکر گزاروں بھائی پوچھ رہے ہیں جی بھائی مجھے مجھے بھی آج کال کی میں نے کہا مجھے لوکیشن دو میں آکر بھائی ہینڈ دیتا ہوں کیش تب سے سکون ہے تو ان کا بھی میں یہاں پہ کمنٹ لگا دیتا ہوں پڑھ لیں آپ اور کر لیں تو میرے پیارے بھائی جن جن دوستوں نے یہ بھی کمنٹ لگانے کا مقصد یہ تھا آپ کے اندر حمد پیدا کرنا آپ کو اگاہ کرنا آپ کو مضبوط کرنا آپ کو ان مافیاس کے آگے کھڑا کرنا ان کش کنجہ ٹائٹ کرنا اصل جو میرا مقصد تھا ان کمنٹس کو لگانا یہ تھا میرے بین بھائیو ڈرنے کی بلکل بھی ضرورا نہیں ہے جس کو بھی یہ کال کرتے ہیں بغیرت ان کو بولیں ہماری لوکیشن پہ آجاؤ آئی ڈی کارڈ ہے نا ہماری لوکیشن پہ آجاؤ آ کے پیسے لے جو سمپل ٹھیک ہے جس طریقے سے دوسرے کمینے بغیرت انسان لون دینا بند کر گئے ہیں یہ جو دو تین چار اپلیکیشن رہ گئی ہیں وہ دارہ تھوڑی سی سپورٹ کریں ہم لوگوں کو اور تھوڑا سا خود سمجھیں ان چیزوں کو ٹھیک ہے ان کو فیس کریں ان کو بالکل بھی سود نہیں دیں اور ان کے شکنجے میں بالکل بھی نہیں آئیں جو مرضی یہ کر لیں ان کو بولے جناب ہماری لوکیشن پہ آجو آ کے لون لے جو یہ ہمارے تھانے میں آ کے ہمارے اوپر پرچا کروا دو ٹھیک ہے ہم نے ایسے لون نہیں دینا تو جب آپ ان کو ان کے باپ بن کے ٹکریں گے نا ان کو پتا چل جائے گا کہ جس کے ساتھ ہم نے لون لینا وہ تو آگے سے ہمارا بھی باپ ہے یہ آپ کی منتیں بھی کریں گے کہ جناب سود نہیں دو ہماری پرنسپل ہمارے دے دو اور اس کے بعد میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں آپ کی فیملی میں کسی کو بھی یہ کھال نہیں کریں گے کیونکہ یہ بندے کی بوڑی لینگویج کو سمجھ جاتے ہیں کہ بندہ کیسے بات کر رہا ہے کیا بور رہا ہے اور یہ لون واپس دے گا یا نہیں دے گا تو میرے بین بھائیوں درنا بالکل بھی نہیں ہے اور تھوڑا سا اپنے بھائی کا ساتھ دینا ہے اور حمد کا مزارہ کرنا ہے اور جو ٹرک میں نے سٹارٹنگ میں بتائی ہے وہ آپ سب ہی نے ضرور لگانی ہے اور جن دوستوں نے وہ ٹرک لگائی ہے جو مستفید ہوئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی قیمت کی رائے کا ظہار کی جئے گا دوستوں میں امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ سب بھی کو پسند آئی ہوگی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کا شرعی فرض ہے کہ اپنے بھائی کی خاطر اپنی خاطر ملک پاکستان کی خاطر اس ویڈیو کو اتنا شیئر کر دیجئے گا کہ ہر پاکستانی تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اور جو گروہ میں بیٹھے دپریشن کا شکار ہے میرے بہن بھائی ان کو دپریشن سے باہر نکالا جا سکے ان کو خوشحال کیا جا سکے ان کو خوشحالی کی طرف لے کے جایا جا سکے اور یہ تب ہی ممکن ہے کہ جب آپ ویڈیوز کو شیئرنگ کریں گے آپ تک تو ویڈیوز پہنچ رہی ہیں لیکن آگے آپ نے یہ فرض ادا کرنا ہے زیادہ سے زیادہ آگے بھی لے کے جانے ہیں ویڈیوز دوستو میں امید کرتا ہوں سبھی خیر و حافظ سے ہوں گے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا جی اللہ حافظ اللہ نکھا